بڑی خبر چامل کرتے ہیں لئیہ سے جہاں کور سلطان میں بکریوں کی چوری کا معاملہ طول پکڑ گیا بازگشت صوبائی دار الحکومت تک جا پہنچی صوبائی محتسب کا لئیہ میں مبینہ پولیس گردی کا نوٹس ڈی ایس پی سرکل صدر رمیز بخاری اور ایس ایچو زیغم عباس کو لاہور طلب کر لیا گیا آر پیو آفیس کے انکوائری ٹیم نے بھی تحقیقات کا آغاز کر دیا صوبائی محتسب آنا میجر ریٹائر آزم سلیمان نے نوٹس لیتے ہوئے سولہ فروری کو دونوں افسران کو ریکارڈ سمیت لاہور طلب کر لیا ہے ریجنل پولیس آفیس سے بھی معاملے کی انکوائری کے لیے لئیہ کی فیکٹر اینڈ فارڈنگ کمیٹی کے ہمراہ ٹیم علاقے میں پہنچی متاثرین سے ملاقات کی سیکڑوں لوگوں نے متاثرین کی حق میں گواہی دی اور حق کا ایک بتائے متاثرین نے ڈاکٹر نیدہ عمر چٹھا کی جانب سے پریس کانفرنس میں پولیس ملازمین کے لیے جاری کلین چٹ اور انکوائری ریپورٹ آنے سے قبل چھے مقدمات کے اندراج پر سوالات اٹھا دیے متاثرین نے اعتراضات اٹھائے کہ انکوائری کی تکمیل سے قبل ڈی پیو کی جانب سے کلین چٹ دینا اور مقدمات کا اندراج حقائق کے منافع کاروائی اور پولیس کی بدیانتی کو ظاہر کرتی ہے متاثرین نے وزیراعظم عمران خان اور وزیراعلا پنجاب سے بھی انصاف کا مطالبہ کیا ہے دوسری جارب آرپیو آفیس اور فیکٹ اینڈ فائنڈنگ کمیٹی لیا نے متاثرین کو انکوائری شفافیت سے مکمل کرنے اور انصاف کے تمام تقاضی پورے کرنے کی یقین دہانی کروائی وائز ٹوڈے نیوز سے فیل وقت اتنا ہی مزید اپ ڈیٹ رہنے کے لیے وزید کیجئے ہمارے اپ سائٹ وائز ٹوڈے ڈاٹ ٹی وی تازہ ترین اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل وائز ٹوڈے نیوز کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے